ہائی فرینڈز اگر آپ ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیں رافل میں ایک اور گڑبڑی رافل ڈیل میں گڑبڑی کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے موڈی سرکار کا سپریم کورٹ میں یہ کہنا کہ رافل کی کیگ رپورٹ میں گلتی سے تین پنے رہ گئے تھے اب اس بیان کے بعد ایک بار پھر موڈی سرکار کی کرکری ہو رہی ہے اس سے پہلے موڈی سرکار کے وکیر نے رافل ڈیل سے جڑے دستاویج رکشہ منترالہ سے چوری ہونے کی بات کہی تھی دراصل سپریم کورٹ میں رافل ڈیل میں کثیت انعیمت تاؤں کو لے کر دائر کی گئی پنرویچار یاچکہ پر سنوائی چل رہی ہے آج یعنی گروہر کو اسی سنوائی کے دوران اٹرنی جنرل کے کے ویڈو گوپاڑ نے کہا کہ کیگ کی جو رپورٹ عدالت میں داخل کی گئی تھی اس میں کچھ کاغذات نہیں تھے انہوں نے کہا کہ کیگ رپورٹ میں شروعاتی تین پنے سامل نہیں تھے اتنا کہنے کی ہی دیری تھی کیا آجکہ کرتا پساند بھوسر نے اٹرنی جنرل کے کے ویڈو گوپاڑ کی بات پر کہا کہ رافل ڈیل بھرسٹا چار سے جڑا ہوا ماملہ ہے اس لیے سرکار یہ چاہتی ہے کہ کورٹ اس میں دکھر نہ دے اس کے بعد چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا کہ اگر آپ دستاویجوں کے ویسے سا عدکار کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صحیح ترک پیس کرنے ہوں گے جس پر اٹرنی جنرل کے کے ویڈو گوپاڑ نے کہا کہ رافل دو سرکاروں کو بیچ کا ماملہ ہے اس لیے ہم نے کیگ کو کہا تھا کہ رپورٹ میں دام کا جکر نہ کرے بتا دے کہ رافل ڈیل پر سنسد میں کیگ کی رپورٹ پیس کی گئی تھی کیگ رپورٹ کے مطابق رافل ڈیل UPA سے 2.86% سستے میں ہوئی ہے کیگ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2016 میں موڈی سرکار کی طرف سے سائن کی گئی رافل فائٹر ڈیل 2007 میں UPA سرکار کی طرف سے پرستاویڈ ڈیل کی تلنا میں 2.86% سستی ہے कنہیہ نے کہا RBI کے منع کرنے کے بعد بھی نوٹ بندی کرنے والے موڈی کے خلاف اب جنتا ووٹ بندی کرے گی بہنوں بھائیوں دیش کو بھرشتہ چار اور کالے دھن روپی دیمک سے مکت کرانے کے لیے ایک اور سخت قدم اٹھانا جروری ہو گیا ہے آج مدھے راتری یعنی 8 نومبر 2016 کی راتری 12 بجے سے برطمان میں جاری 500 روپے اور 1000 روپے کے کرنسی نوٹ لیگر ٹینڈر نہیں رہیں گے یعنی یہ مدرائے کانونن آمانیا ہوں گی یہ سبت پردھان منطری نریندر موڈی کے ہیں انہوں نے 8 نومبر 2016 کی رات 8 بجے دیش پر نوٹ بندی تھوکتے ہوئے انہی سبتوں کا استعمال کیا تھا پردھان منطری نے نوٹ بندی کے فائدے گنواتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے کالے دھن پر انکش لگے گی آتنکواد نقسلواد کی کمر ٹوٹ جائے گی ای پیمنٹ کو بڑھاوا ملے گا اتیادی افسوس نہ آتنکواد نہ نقسلواد کی کمر ٹوٹی نہ ہی کالے دھن پر انکش لگا اور جہاں تک ای پیمنٹ کی بات ہے تو لوگ آج بھی کیس میں زیادہ سہج ہیں نوٹ بندی کا فائدہ جتنا نہیں ہوا اس سے زیادہ نقصان ہو گیا ایٹی ایم اور بینک کی لائن میں سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی کئی ہزار جوب ختم ہو گئے بڑی سنخیہ میں سمال انڈسٹری بند ہو گئی اتنی بربادی کے بعد اب آر ٹی آئی سے پتا چلا ہے کہ آر بی آئی کے منع کرنے کے باوجود موڈی سرکار نے نوٹ بندی لاغو کی تھی ایک آر ٹی آئی کے انسار نوٹ بندی لاغو کرنے سے پہلے آر بی آئی اور موڈی سرکار کی بیٹھک ہوئی تھی آر بی آئی کے سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پانچ سو ایک سٹھوی بیٹھک میں باوجود سرکار نے نوٹ بندی لاغو کی اب اس پر سوال اٹھنے لگے ہیں اس کھلاسے کے بعد وامپنثی نیتا کنہیہ کمار نے کہا کہ آر بی آئی کی آپتی کے بعد بھی نوٹ بندی کرنے والے موڈی جی نے اصل میں اکل بندی کی تھی اب جنتہ اگلے مہینے سے ووٹ بندی شروع کرے گی جو مئی تک چلے گی اس میں نوٹ بندی کی طرح کسی کی جان نہیں جائے گی اور سرکار جنتہ کی طاقت بھی جان جائے گی چین کو گسے والی لال آنکھ دکھانی تھی لیکن موڈی جی نے آدھی نید والی لال آنکھ دکھا دی چین نے پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے بھارت کو ایک بار پھر ٹھینگا دکھا دیا حالانکہ یہ چوتھی بار ہے جب بھارت کو دنیا بھر میں بے ایجتی کا سامنا کرنا پڑا چین نے سیوکتراشت سرچھا پریشت میں رکھے اس سے جوڑے پرستاؤں پر دیر را تکنیقی ادھار پر بیروت کر بھارت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا دراصل مسود اجھر پلواما حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے اور فلحال پاکستان میں ہے پلواما حملے میں بھارت کے چالی سے زیادہ جوان سہید ہو گئے تھے سیوکتراشتور اچھا پریشت نے اس حملے کی کڑی نندہ کی تھی وہیں بھارت کے ساتھ سیوکتراشتور اچھا پریشت کے تین استھائی سدس سے دیش امریکہ بریٹین اور فرانس مسود اجھر کو بیسوک آتنکوادی گھوسیت کرنے کا پرستاؤت پہلے بھی لا چکے ہیں لیکن چین کے بیروت کرنے کے کارن تب بھی مسود اجھر کو بیسوک آتنکوادی گھوسیت نہیں کیا جا سکا تھا چین اس کے پیچھے ترک وجہ دیتا رہا ہے کہ مسود اجھر کو بیسوک آتنکوادی گھوسیت کرنے کے لیے پریابت ثبوت نہیں ہے مگر امریکہ اور بریٹین نے سیوکتراش سرچہ پریشت کی بیٹھک سے پہلے کہا تھا کہ مسود اجھر کو بیسوک آتنکوادی گھوسیت کرنے کے لیے پریابت ثبوت ہے مگر پھر بھی چین نے تیرہ مارچ کو ہونے والے پریشت کی بیٹھک میں اس کے اور سمائے مانگنے کی وجہ سے یہ پرستاؤں ٹر گیا ساتھ ہی سرچہ پریشت کے کل پندرہ سدسیوں میں سے صرف چین نے اس پرستاؤں کو روک دیا وہیں پی ایم موڈی کا وہ بھاسٹ بھی اب سوشل میڈیا پر یاد کیا جانے لگا ہے جب گجرات کے مکہ منتری رہتے نریندر موڈی نے کانگریس کی یوپی اے سرکار پر نیشانہ سافتے ہوئے کہا تھا چین سے لال لال آنکھوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے اب یہی بیان پی ایم موڈی کو ہی بھاری پڑ رہا ہے بپکشی نیتاؤں سے آم جن تک پی ایم موڈی کے لال لال آنکھوں والے بیان پر چھٹکی لیتے نظر آ رہے ہیں سٹینڈ اپ کومیڈی کرنے والے ایسی تیسی ڈیموکریسی نے ٹویٹ پر لکھا چین کو گسچے والی لال آنکھ دکھانے والے تھے آندھی نیند والی لال آنکھ دکھا کے آگے ایسے ہی بھولے ہیں ہمارے گو بھی جی خراب سہت سے جوج رہے چندر سیکھر بولے اگر میں مر گیا تو میری لاز بیجے پی سے لڑے گی بھی مار میں پرموک چندر سیکھر کا اس وقت میرٹ کے آنند ہسپیٹر میں علاج چل رہا ہے انہیں یہاں خراب سواستے کے چلتے بھرتی کر آیا گیا ان کی صحت اب اتنی بگڑ چکی ہے کہ یہاں کے ڈاکٹروں نے انہیں ایمز میں ریفر کر دیا ہے خراب سواستے کے باوجود بھی چندر سیکھر کے حوصلوں میں کوئی کمی نجر نہیں آ رہی وہ پندر مارز کو بہجن ہنکار ریلی کا جنترمنٹر پر سماپن کی تیاری میں جھوٹے ہیں حالانکہ ان کے پدا دیکارے انہیں لگاتار آرام کرنے اور خود سب کچھ سمحال لینے کی صلاح دے رہے ہیں مگر چندر سیکھر اپنے سواست پر بہجن ہنکار ریلی کو ترجیح دے رہے ہیں نو جیون سے بات کرتے ہوئے چندر سیکھر کہتے ہیں یہ ہنکار ریلی بہت سارے لوگوں کو جگانے کا کام کرے گی اور دلی میں نیلا سیلاب آئے گا ستہ روڑ بی جے پی پر حملہ بولتے ہوئے چندر سیکھر کہتے ہیں بی جے پی کی سرکار بہجن اور سمبیدھان بیرو دی ہے اور ہم یہ سرکار بدلنے جا رہے ہیں اگر میں جنترمنٹر پر نہیں پہنچ پایا تو میری لاس جائے گی اور بی جے پی سرکار سے لڑے گی پردھان منتری نریندر موڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے چندر سیکھر نے کہا موڈی نے دیش میں صرف بیمنسیتہ فیلانے کا کام کیا ہے بھیمار میں ایک میسن ہے ہم سماج کو جاگرک کرنے کے پریات نہ کر رہے ہیں ہم سکتی کے بل پر لوگوں کو کچھلنا نہیں چاہتے بلکہ ان کے سممان کے ارجن کے لیے لڑنا چاہتے ہیں بتا دے کہ منگلوار کو سہارانپور کے دیوبندھ میں پدیاترہ نکالنے کے بعد چندر سیکھر کو ہراست میں لیا گیا تھا ان پر اچار سنگیتہ کا اُلنگھن کرنے کا آروپ ہے ہراست میں لیے جانے کے بعد چندر سیکھر کی طبیعت بگڑ گئی تھی جس کے بعد انہیں میرٹ میڈیکل کالیج میں بھرتی کر آیا گیا سپا نیتا نے کہا بی ایسنل اپنے کرمچاریوں کو ویتن نہیں دے پایا کیونکہ موڈی نے سارا دھندھا امبانی کو بیچ دیا سرکاری ٹیلکم کمپنی بھارت سنچار نیگم لیمیٹیڈ اس سمیں آرثک مندی کے دور سے گجر رہا ہے بی ایسنل میں ایسا دور انیس سال میں پہلی بار آیا آرثک سنگٹ کی وجہ سے بی ایسنل کے ایک دس ملو چھیہتر لاک کرمچاریوں کو فروری مہینے تک کی سیلری اب تک نہیں ملی ہے ایسے میں موڈی سرکار کی آرثک نیتیوں پر سوال کھڑا ہو گیا ہے سیلری نہ ملنے کی وجہ سے بی ایسنل کے عام کرمچاری جو بے حد ہی کم سیلری پر یہاں نوکری میں آتے ہیں ان کے لیے روزمرہ کی زندگی کاٹنا مشکل ہو گیا ہے کچھ آرثک جانکاروں کا یہاں ماننا ہے کہ بی ایسنل میں آرثک مندی جیو کا نتیجہ ہے جس کا کھامی آجا اب بی ایسنل اور یہاں کے کرمچاری جھیل رہے ہیں دراصل ٹیلکم انڈسٹری کے ایکسپرٹ بی ایسنل کے اس حالت کی وجہ مارکٹ میں پرائیس وار کو بتا رہے ہیں دوہزار سولہ میں ریلائنس جیو کی اینٹری کے بعد سے ہی پرائیس وار تیج ہوئی اور پرائیویٹ کمپنیوں نے اپنے پلان سستے کر دیے سماجبادی پارٹی نے اس معاملے پر پردھان منتری نریندر موڈی کو گھیرا سپا نے آروپ لگایا کہ پردھان منتری نے مکے سمبانی کی کمپنی جیو کو فائدہ پہنچانے کے لیے بی ایسنل کو در کنارہ کر دیا جس سے مندی کا دور آ گیا سپا پر وقتہ سنیل سنگھ یادوں نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ 19 سال میں پہلی بار بی ایسنل میں اپنے کرمچاریوں کو ویتن نہیں دے پایا کیونکہ اس کا سارا دھندھا موڈی جی اپنے دوست تنبانی کو بیچ دیا سچ موڈی ہے تو ممکن ہے بتا دے کہ جیو کے آنے کے بعد کئی کپنیوں نے ایک دوسرے کے کاروبار میں بلائے کر لیا تو کچھ کمپنیاں ٹیلکم انڈسٹی کے کاروبار کو سمیٹھنے پر مجبور ہوئیں اس جنگ میں سرکار کی کمپنی بی ایسنل بھی سامل ہو گئی لیکن اس دوران اس کی آرثک صحت پر اثر پڑا جس وجہ سے بی ایسنل کرمچاریوں کی سیلری ابھی تک اٹھکی پڑی ہے مائنڈ ڈا نیوز روم کی ریپورٹ تینکیو فور وچنگ آر ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں